اس کر رہا تھا دیکھو بھائی اللہ نے ایک سچ کہا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے یہ سچ کڑوا نہیں ہے لیکن ایک اور سچ اللہ نے بتایا کہ موت کے بعد زندگی جب ہوگی تو وہ عیاشی والی نہیں ہے اس میں تمہیں عمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا آنکھ کا حساب اللہ فرماتے میں آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں کمپیوٹر پہ جو فہش فلمیں دیکھ رہا ہے بتاؤ اس کی آنکھ خیانت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ آنکھ میں نے بنائی ہے میری پروپرٹی ہے وہ آنکھ کو جہاں چاہے استعمال کرے لیکن یہ کافر سمجھتا ہے تب ہی وہ لوگ یہ فلمیں بناتے بھی ہیں بھیجتے بھی ہیں مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ آنکھیں میں نے نہیں بنائی یہ اللہ نے بنائی ہیں ان آنکھوں کو میں نے غلط استعمال نہیں کرنا کان کس نے بنایا یہ کیا کسی جاپان کی کمپنی میں بن کے آئے تھے جو ہمارے لگائے یہ اللہ نے بنایا ہے اللہ اگر کانوں کی سماعت ختم کر دے سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے اور قیمت لگائے کہ ایک کروڑ روپے دے گا تو تیری سماعت واپس آئے گی لوگ ڈکیتیاں چوریاں کرنا شروع کرتے ہیں ایک کروڑ روپے جمع کرنے کے لیے اللہ نے فری میں کان دے دی ہے ماں کے پیٹ میں بنایا اور دنیا میں لانے سے پہلے کان یہاں فٹ کر دی کیسے سنتے ہیں جو سائنسدان کان پہ تحقی کر رہا تھا وہ غیر مسلم تھا ہمارے فیزس کے استاذ سے نوی کلاس میں انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ جس نے کان پہ تحقی کیا ایک بہت بڑا سائنٹس نام مصفق میرے ذہن میں نہیں ہے وہ غیر مسلم تھا لیکن جب اس نے کان پہ تحقی کیا کان میں جو سننے کے پیچیدہ سسٹم ہے وہ چیخ اٹھا کہ جس خدا نے یہ کان بنایا ہے وہ کیسا سننے والا ہوگا وہ بے ساختہ چیخ اٹھا تھا وہ سائنسدان حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا کہ کیسا بنایا ہے کان یہ ویسے دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے ایسے لگاوا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ کان پکڑنے کے کام آتا ہے جب کسی کے مروڑنے ہو تو اس کے کام آتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں تب ہی ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کان کو پکڑ کے کبھی ادھر گھما دیا کبھی ادھر گھما دیا تو اللہ تعالی نے جو نعمتیں عطا کی ہیں آنکھ کی نعمت کان کی نعمت میدے کی نعمت دل کی نعمت جگر ایک ایک چیز قرآن کہتا ہے کہ کاغذ تلم لے کے بیٹھ جاؤ اور جو فریم اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں جس کا کوئی قیمت نہیں لے رہا تم سے پیسے نہیں مانگ رہا اس کے ان نعمتوں کو لکھنا شروع کرو تم اے اللہ آنکھ تُنہیں دیکھنے کے لیے دی بہت بڑی نعمت پھر اس آنکھ میں کروڑوں نعمتیں ہیں اس سے میں درختوں کو دیکھتا ہوں خوشنما منظر کو دیکھتا ہوں اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہوں بیت اللہ کی زیارت کرتا ہوں روزہ رسول کے زیارت کرتا ہوں سمندروں کو دیکھتا ہوں دیکھنے کی اپنی لذت ہے کھانا جب سامنے آتا ہے ناکھ کے قریب بعد میں جاتا ہے آنکھ پہلے دیکھ کے مچل جاتی ہے کیا زبردست چیز آ رہی ہے نا نابینا کو یہ سہولت مجسر نہیں ہے دیکھ کے الگ دیگوں میں جا جا کے جھانک رہے ہوتے ہیں کیا پکرائے مجھے ملائی کھانے کا بہت شوق تھا تھا کیا ہے مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں جب دودھ پکتا تھا نا تو میں ڈھکن ہٹا کے دیکھتا تھا کہ ملائی کتنی جم گئی ہے تو اس دیکھنے کا اپنا مزا آتا تھا ڈھکن ہٹایا دیکھا پھر والدہ سے چھپ کے چمر سے نکالی دودھ کا بیڑا غرق کیا والدہ کہتی تھی دودھ کا بیڑا غرق کر دی ہے اس نے کیونکہ جب ساری ملائی کھیچ لوگے دودھ کا بیڑا غرق ہوگا کی نہیں ہوگا تو وہ عادت اب تک ہے اب بھی میں گھر جاتا ہوں تو گھر والے کہتے ہیں دودھ کا بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے اب بدماشی سے جا کے ڈھکن ہٹاتے ہیں چھپ کے نہیں والدہ تو درتے تھے نا گھر میں کون ڈرتا ہے باہر سب یہی کہتے ہیں باقی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے گھر میں ڈرتے ہیں کی نہیں ڈرتے ہیں ڈھکن ہٹایا کیسا مزہ آتا ہے کی نہیں آتا جس کو بریانی کا شوق ہے بریانی دیکھنے کا مزہ تو آنکھ کی لذت ناکھ پھر سونگتا ہے انسان آنے کی خوشبو جاتی ہے پھر چباتا ہے دھانت اللہ نے عطا کر دی ہے دھانت نہ ہوتے گرینڈر مشین میں چبا کے جوس کی شکل میں پیتے اس کو آدھی لذت کھانے کی ضائع ہو جاتی ہے آپ کی کیسے بہترین دھانت لگا دیئے چوا چوا کے نگلتے ہو کیسی لذت محسوس ہوتی ہے تو ایک ایک نعمت اللہ نے آنکھ کی نعمت سے نعمتیں وابستہ کان کی نعمت سے بہت ساری نعمتیں وابستہ زبان کی نعمت زبان کروڑوں کتنے ذائقے چکتی ہے زبان دیکھو ہاتھ پہ کچھ رکھو گے نا ہاتھ نہیں بتائے گا کھٹا ہے میٹھا ہے بتائے گا یہ بتا دے گا گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے بس سر پہ رکھو گنجا کر کے اپنے آپ کو ٹرنڈ پہ رکھو ٹرنڈ بتائے گی کہ میٹھا ہے کھٹا ہے یہاں رکھو آنکھوں پہ رکھو پاؤں پہ رکھو گھٹنے پہ رکھو کچھ پتہ نہیں چلتا جیسے ہی اس گوشت پہ رکھا حالانکہ کوئی سوفیر نہیں ڈلے وے کوئی مشینیں نہیں ہیں ہے بھئی کوئی ایسا نہیں ہے کوئی الکسی مشین وہی گوشت یہ بھی ہے 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 ادھر زبان پہ جیسے رکھا سیکنڈوں کے اندر بتاتی ہے کھٹا ہے کہ میٹھا ہے کڑوا ہے چٹ پٹا ہے ایک ایک ٹیس بتائے گی اس میں کتنا نمک ڈلا ہوا ہے کیسے آلات اللہ نے آپ کے موہ کے اندر لگا دی ہے اور کیسی ایجیسمنٹ ہے اس کی زبان ایسے فٹ کی ہے آپ کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو دانت چلتے ہیں زبان داتوں کے نیچے نہیں آتی اللہ ماشاءاللہ کبھی کبھار کوئی چھالا نکلا ہوا ہو ورنہ بالکل دانتوں کے بیچ میں بولتے بھی رہو گے خود بھی ہلتی رہے گی دانت کبھی آگے جائے گی کبھی پیچھے آئے گی دانت کے بیچ میں چپتی نہیں ہے ہم جب کھانا چبا چبا کے کھاتے ہیں کیسے سپیڈ میں چبارے ہوتے ہیں نا دانت روٹی چپ رہی ہے دانت نہیں چپ رہی دانت نیچے نہیں آتی زبان نیچے نہیں آتی زبان نہیں چپ رہی ایک ایک نعمت ایک ایک نعمت تو اللہ نے ایک سچ یہ کہا ہے جو بڑا کڑوہ ہے کہ بھئی ابھی تو ان نعمتوں کا کوئی معاوضہ نہیں لے رہا معاوضہ قیامت کے دن بھی نہیں لوں گا لیکن تم پہ شکر کرنا لازم ہے شکر یہ ہے کہ حلال چیزیں ہزاروں ہیں دیکھنے کے لیے ان کو دیکھو کچھ حرام چیزیں ہیں ان کو میری خاطر چھوڑ دو اقل مند آدمی چھوڑ دیتا ہے بے وقوف ایاشی میں لگ جاتا ہے اللہ نے کہا ہزاروں چیزیں ہیں سننے کے لیے سنو لوگوں کی غیبتیں موسیقی گانے بچانے مسنو اقل مند کہتا ہے ہزاروں چیزیں سننے کی ہیں سنتے ہیں دو چار چھوڑ دیتے ہیں بے وقوف کہتا ہے نہیں وہ دو چار چیزوں کو میں شوق سے سنوں گا باقی سنوں یا نہ سنوں اللہ نے زبان اور میدے کی لذت دی اللہ نے کہا لاکھوں چیزیں حلال کھانے کی کھا تو ان کو بکرے زبا کر کے کھا بریانی کھا آئس کریم کھا دودھ پی ہے کہ نہیں ہے پینے کی چیزیں بھی سیکڑو جوس پی انار کا جوس نیمو کا جوس موسنبی کا جوس امروت کا جوس اب تو کیا کیا چیزوں کے جوس نکال لیے لوگوں نے جو ہم نے کبھی سنے ہی نہیں تھے کبھی بچپن میں ہر چیز کا جوس نکل رہے پیو زبان کی لذت ہے اس میں شراب بولو نا نہیں پینا کہ قریب بھی مت جانا اس سے خدا ناراض ہوتا ہے اقل مند کہتا ہے اتنی پینے کی چیزیں خدا نے حلال کی ہیں وہ کم ہیں تو میں کیوں جاؤں بھئی شراب کی طرف احمق اور بے وقوف اور پرلے درجے کا بے وقوف ترین انسان جو جہنم کی آگ کے لیے تیار ہے مگر ایک شراب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ پیے گا شراب وہ بے وقوف آدمی شراب پیتا ہے تب ہی تو قرآن کہتا ہے یہ لوگ صفیح نفسہ ہو یہ بے وقوف ہیں اپنی جان کے بارے میں بے وقوف ہیں اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں اللہ نے کھانے پینے کی سیکڑوں چیزیں حلال کر دی دیکھو جانوروں کو جو اللہ نے خوراک دیئے نا محدود ہے جانوروں کی خوراک کیا ہے محدود شیر صرف گوشت کھاتا ہے وہ بھی ایک ہی قسم کا گوشت کچھا بس اور کوئی قسم ہے گوشت کی بکری صرف سبزی کھاتی ہے اسٹائل ایک ہی جیسے سبزی اور گھاس کھائے گی انسان سبزی بھی کھاتا ہے اور گوشت بھی پھر گوشت کے طریقے دیکھو چپلی کباب بناے کے کھائے گا اس کا الگ ٹیس کیا خیال ہے بیہاری کباب کا الگ ٹیس شامی کباب کا الگ ٹیس کوفتوں کا الگ ٹیس بار بی کیو کا الگ ٹیس چکن ٹک کا آپ کبھی ہوتل میں جاؤں نا کیا گردان پڑھنا شروع کرتا ہے پتہ نہیں کہاں سے رٹا لگا کے آتا ہے وہ پوری گردان شروع کرتے گا یہ ہے چپلی کباب ہے فلانے کباب ہے گولا کباب ہے ہندر کباب ہے فلانے کباب ہے ایسی گردان پڑھنا شروع کرے گا آدمی کہا گا بھائی سپیڈ آشتہ کر تو بتاؤں کیا اتنی چیزیں ہر گوش پھر گوش میں بڑا گوش کا الگ ذائقہ چھوٹے گوش کا الگ ذائقہ پھر چھوٹے گوش میں بھی ہے بکرے کا الگ دمبے کا الگ پھر دمبے میں دو قسمیں چکی والا دمبہ بغیر چکی والا دمبہ پھر چھوٹے گوش میں وائٹ میٹ آتا ہے اس میں مرغے کا الگ ٹیتر الگ بٹیر الگ کوئا نہ کھانا بس ٹیتر بٹیر ایک ایک چیز کا پھر مچھلی وہ سمندری پھر مچھلی میں درجنوں قسمیں یہ ڈانگلہ مچھی یہ آنگلہ مچھی یہ بانگلہ مچھی بتا نہیں کون کون سی قسمیں کبھی جاؤ نا ہمیں تو یادی نہیں ہوتی یہ دھو تیر ہے یہ راہو ہے یہ پاپ لیٹ ہے یہ کالا پاپ لیٹ ہے یہ سفید پاپ لیٹ ہے یہ کند ہے یہ وائٹ کند ہے ہر مچھلی کی درجنوں قسمیں ہر ایک کا ذائقہ دوسرے سے مختلف کلو منتطیبات اللہ فرماتے ہیں سب تمہارے لیے پیدا کی ہیں جس کا دل چاہے کھاؤ کوئی پابندی نہیں ہے کبھی کسی مفتی سے سنا یہ وائلی مچھلی تو حلال ہے یہ وائلی مچھلی کیا ہے حرام ہے دنبا تو کھا سکتے ہو لیکن بھیڑ نہیں کھا سکتے بکرا نہیں کھا سکتے کھاؤ یاد تمہارے لیے پیدا کیا ہاں اللہ نے کچھ جانوروں کو کیا کر دیا حرام